نمسکار بھوشیوانی میں آپ کا سواگت ہے روز کی طرح ایک بار پھر میں حاجر ہوں آپ کا بھوشی آپ کی راشی کا بھوشی بتانے کے لئے آج وائشاک شکل پکش کی ادھے آتی تھی ایک آدھشی اور سوموار کا دن ہے ایک آدھشی تھی آسو بات چھے بچ کر تیرہ منٹ تک رہے گی اس کے بعد دو آدھشی تھی تھی شروع ہو جائے گی آج ادھے آتی تھی ایک آدھشی ہونے کے وجہ سے آج وائشنوں لوگ موہنی ایک آدھشی کا برت کریں گے آج یہ پرشنام دو آدھشی ہے آج کے دن کو رکمنی دو آدھشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہتے ہیں اسی دن دیوی رکمنی کا عویر بھا ہوا تھا ساتھی آج کے دن بھگوان وشنوں کے مدھوسودن روپ کی بھی پوجہ کی جاتی ہے آج شام سات بچ کر انیس منٹ تک اترا فلگوی نقشت رہے گا اس کے علاوہ آج پورا دن پار کر کے اگلے دن یعنی پانچ مائی کی بھور چار بچ کر چوالیس منٹ تک ہرشن یوگ رہے گا منگل کا ٹرانسٹ بھی اسی بیچ ہو رہا ہے ساتھی آج اگر آپ کا برڈے ہیں تو کیا کریں اور اگر آپ کے مریجنور صریح ہے تو کیا خاص کریں کیا ہے آپ کا آج کا لکی کلر کیا ہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنش شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج ہے کس اکشر کا کیا ہے بھوشش جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسطوشات اور سامودکشات کی کون سے دشاہ ہوگی شبح اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لئے روز کی طرح آج بھی ہمیں پڑھنا ہوگا ایک قدم آگے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتش کے گنٹ پکشن ہے آکاشی پنڈو کی بیج بہنے والی الیکٹر ماریٹی فیلڈ کی مومنٹ کو کلپریٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس امائے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے جائی جائی دیوگ کی آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ اٹھارہ مئی کو دو پہر وات تین بچ کر آٹھ منٹ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سی دیوگ یعنی کس سارے کام بنانے والی یوگ کی تو آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ آٹھ مئی کی صبح آٹھ بچ کر آتیس منٹ سے اگلی صبح سو جو دے تک رہے گا اس کرم میں آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہت یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج اچھا مہت صبح دس بچ کر چھتیس منٹ سے شام سات بچ کر انیس منٹ تک رہے گا آج نیا بزنس شروع کرنے کے لئے کوئی اچھا مہت نہیں ہے اب یہ مہت سات مئی کی دوپار بارہ بچ کر چونتیس منٹ سے دو بچ کر باون منٹ تک رہے گا کسی انڈسٹرل انٹیٹوشن میں لیندیر کرنے کے لئے آج اچھا مہت صبح دس بچ کر چھتیس منٹ سے شام پانچ بچ کر بیس منٹ تک رہے گا آج یہ سیزیدین آپریشن کرانے کے لئے اچھا مہت صبح دس بچ کر چھتیس منٹ سے شام پانچ بچ کر بیس منٹ تک اور شام سات بچ کر انتالیس منٹ سے اگلی صبح پانچ بچ کا سہتیس منٹ تک رہے گا اگر آج کوئی میڈکل ٹریٹمنٹ شروع کرنا نہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھا مہت رات دو بچ کر چوانویٹ سے اگلی صبح پانچ بچ کا سہتیس منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشروب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرومینٹی فیل کچھ چھانوں کے لیے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس اشروب سمائے کی سامنے سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اسے چاروں طرف نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شروع کاری کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشروب سمائے نہیں ہے اب یہ اشروب سمائے چھ مائی کے او دو بہر بعد تین بچ کا چالیس منٹ پر رہے گا ویسے تو اسے سبھی راشیاں پرحاویت ہوں گی لیکن میش، میتون، کرک اور کمپر راشیاں ویشے شروع سے پرحاویت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شروع کاری نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا سبح سات بچ کر اٹھارہ منٹ سے آٹھ بچ کر اٹھاؤن منٹ تک ممبئی سبح سات بچ کر چھیلیس منٹ سے نو بچ کر بائیس منٹ تک چندگاہ سبح سات بچ کر سترہ منٹ سے آٹھ بچ کر اٹھاؤن منٹ تک لکھ نوو سبح سات بچ کر پانچ منٹ سے آٹھ بچ کر پیتہلیس منٹ تک بھوپال سبح سات بچ کر دیس منٹ سے نو بچ کر ایک منٹ تک کولکاتا سبح چھ بچ کر چالیس منٹ سے آٹھ بچ کر اٹھارہ منٹ تک سب سے نو بچ کر بیس منٹ تک اور چین نئی میں راہوکال ہوگا آج صبح سات بچ کر بائیس منٹ سے آٹھ بچ کر چھپن منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا راہوکال اور اب آج کی شب دشا کیا ہے تو آج آپ کا منوبل بڑھانے والی دشا ہے دکشن پورو اور دکشن آج اپنے سارے کام اسی دشا میں مو کر کے کریے اور آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ راشی فل کا سب سے پہلے بات روچی طرح آج بھی میشہ شکری میشہ راشی والوں آج آپ جس بھی کام کو کرنا چاہیں گے وہ کام بڑے آرام سے پورا ہوگا آپ کو اپنی امان پتشتھا بنائے رکھنے کے لیے سماج کے کاریوں میں سہیوگ دینا چاہیے آپ کو دوسروں کے سامنے اپنی بات کھل کر رکھنی چاہیے اس سے چیزیں اس پشت رہیں گی سنتان کی اور سے آپ کو سکھ ملے گا آرتک استیتی بہتر رہے گی واہن لینے کا جو بن رہا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلیک اور لکی نمبر ہے پانچ ورشہ راشی والوں آج آپ کا کوئی بڑا کام سنتان کی مدد سے پورا ہو جائے گا ماتا پتہ کا سہیوگ بھی بنا رہے گا آج آپ کو کوئی بڑی خوشخبری ملے گی اس راشی کے چھاتروں کا آج پڑھائی کے پتر رجحان بنا رہے گا آپ کے پاس کچھ نئی جمعہ داریاں آئیں گی جنہیں آپ سفلتا پوراک نبھائیں گے آپ کا سواستہ بہتر رہے گا آج بیاپار میں ساچہ داری سے لاغ ہوگا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے سکائی بلو لکی نمبر ہے تین میتھل راشی والوں آج آپ اپنا کام سمائے سے پورا کرنے میں سفل ہوں گے آپ کو کوئی بھی کارے کرنے سے پہلے اپنے سے بڑوں کی راج ضرور لینی چاہیے آج ادھار کے لئے ان دن سے آپ کو بچنا چاہیے آپ کو ناکاراتمک وچاروں سے بھی دوری بنائے رکھنی چاہیے آج ماتا کی صحت میں صدھار ہوگا آرتک استطیق سامانے بنی رہے گی لب میٹس کے رشتوں میں مضبوطی آئے گی آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے اورنج اور لکی نمبر ہے آٹھ کر کر راشی والوں آج ماتا پتا اپنے بچوں کی پرابلم سالف کرتے ہوئے آج کے دن کوئی جوائے کریں گے بوس کی باتوں کو دھیان سے سننے کے بعد ہی اپنی کوئی رائے دینی چاہیے اس راشی کی گھریلوں محلاؤں کے لئے آج کا دن بہتر رہنے والا ہے آج آپ کو تھوڑا آلت سے محسوس ہوگا آپ کو اپنا کھان پان ہیلڈی رکھنا چاہیے دام پتے جیون میں مدھرتہ بنی رہے گی آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے وائٹ اور لکی نمبر ہے سکس سنگھ راشی والوں آج آپ کے کارے سمجھ سے پورے ہو جائیں گے آپ ریلیکس محسوس کریں گے آج آپ اپنے بیع پار کو لے کر کوئی بڑا ننے لیں گے جس کا فائدہ بھی ہوگا دھن کے معاملے میں استقلی بہتر رہے گی آپ پروار والوں کے لئے سمجھ نکالیں گے ان کی صلاح آپ کے لئے مہتر پون رہے گی ورک فرم ہوم کر رہے ہیں لوگوں کا کام سمجھ سے پورا ہو جائے گا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے پیچ اور لکی نمبر ہے چار کانیا راشی والوں آج آپ کا ارچک پکش مضبوط رہے گا شام کو پریوار کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنہرے پلوں کو یاد کریں گے اس سے آپ کے رشتوں میں مدھرتہ بڑھے گی آپ کے سوچے ہوئے کام پورے ہوں گے آج چھاتروں کے اندر کمپوٹیشن کے پتے جاگرکتا پیدا ہوگی کریئر میں ترقی کے یوگ بن رہے ہیں آج آپ کی صحت اچھی رہے گی بزنس میں آپ کو بڑا منافع ہونے کا یوگ بن رہا ہے آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے گری اور لکی نمبر ہے ایک تو اللہ راشی والوں آج آپ کسی پرانی بات کو لے کر تھوڑے پریشان ہو سکتے ہیں لیکن شام تک سب ٹھیک ہو جائے گا شادی شدہ لوگوں کو آج کوئی شب سماچار ملے گا بھی کام سمجھ رہتے ہیں آپ کو جلدبازی کرنے سے بچنا چاہیے کوئی بھی کام کرتے سمجھ آپ کو اپنے کھانپان پر وشیر دھیان دینے کی ضرورت ہے آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے سیون بریشتی کراشی والوں آج آپ کا دن کانفیڈنس سے بھرا رہے گا سوشل سائیٹ پر آج آپ کے کچھ نئے دوست بنیں گے آپ کا ساماجی دائرہ بہت حد تک بڑھے گا آپ کو ویوسائی کے کشیطر میں لاکھ ملے گا جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے سمبت مدھور بنیں گے آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج آپ کسی کام کو نئے طریقے سے کرنے کی سفل یکتے نکالیں گے آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے دو دھانو راشی والوں آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے پل بتائیں گے پاریوارک رشتے مضبوط ہوں گے اس راشی کے انجنرین پروفیشنلز کو کسی بڑی کمپنی سے جاپ کے لئے کال آئے گا آپ کو مطروں کا بھرپور صحیح ملے گا آپ کا وائی واہی جیون خوشیوں سے بھرا رہے گا ویابار کے کشیطر میں دوسرے لوگوں سے سمپر کرنا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا سرکاری کاریوں میں آپ کو سپلتا ملے گی آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے پرپل اور لکی نمبر ہے پانچ مکر راشی والوں آج آپ کو کاریوں میں فون دوارہ اپنے سہکرمیوں کی مدد ملے گی دامپت جیون میں مدھورتہ بڑھیں گی آج آپ ماتا پتہ سے اپنے بھوشی کے بارے میں ویچار مرش کریں گے اس راشی کے نوکر پیشہ لوگوں کو لاپ ملے گا صحت کے معاملے میں آپ تندرست رہیں گے آج دوستوں سے فون پر بات ہوگی منھ ہلکا ہوگا لب میٹس کے لئے دن اچھا رہے گا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے چار کم براشی والوں آج آپ کو کوئی بڑی خوشخبری ملے گی جیسے پریوار میں سب کے چہرے کھلے رہیں گے لوگ آگے سے چل کر آپ سے بات کرنا چاہیں گے آپ کو نئے صورتوں سے دھنکی پرابتی ہوگی صحت کے معاملے میں آپ چستر پرنے رہیں گے آپ کے دماغ میں اچانک سے کوئی ایسا بچار آئے گا جو آپ کی پرغت کے راستے کھول دے گا آج گھر پر الگ الگ پکوان کا آنند اٹھائیں گے آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے سکس میند راشی والوں آج پریوار کے کسی صدد سے آپ کے تھوڑی انبن ہو سکتی ہے لیکن شام تک سب ٹھیک ہو جائے گا کسی سے بھی بناوجہ علجنے سے آپ کو بچنا چاہیے آپ اپنے خرچوں کو لے کا سوچوچار میں ڈھوبے رہ سکتے ہیں آپ کو کوئی نیا کام سیکھنے کا اثر آج پرابت ہوگا اس سے آپ کو لاب بھی ہوگا کاریوں میں جیون ساتھی کے سہیوک سے من پسند رہے گا چھاتروں کا من پڑھائی میں لگے گا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے مائجنٹا اور لکی نمبر ہے نائی اس کے پہلے کہ جنم دن کی چرچہ کروں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج رات آٹھ بچ کر چار منٹ پر منگل مکر راشی سے کم بھرائش میں چلا جائے گا اور اوورال کورونا کے پجتیتیوں سے پر اس سے بہت پوزٹیو امپیکٹ آئے گا ابھی اس کی ڈیٹیل میں بھی چرچہ کریں گے اور اب بات ان کی جن کا چنم دن ہے جن کا چنم دن ہے وہ آج چڑیوں کے لئے چھت پر پانی رکھیں اور جن کی آج میری جنورسری ہے وہ آج ماتا پیتا کو پنام کرے تو سال بھر سکھ اور سو بھاگ بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے اب چلتے ہیں انکوں کی رہسمائی دنیا میں مولانک ایک والوں کوئی کام آپ کا بہت جلدی پورا ہوگا جس سے آپ کو بہت خوشی پرابت ہوگی مولانک دو ویواہیتوں کے لئے دن شاندار رہے گا جیون ساتھی کے ساتھ آپ ٹائم سپنٹ کریں گے مولانک تین جو لوگ سوٹ ویئر انجینئرز ہیں ان کے لئے آج کا دن بھیجین رہنے والا ہے مولانک چار آپ کے لئے دن بستتہ سے بھرا رہے گا اس کے باوجود آپ تھکان محسوس نہیں کریں گے مولانک پانچ چھاتروں کو اچھے پرنام ملیں گے ساتھی فون پر گرجنوں کا سہیوگ بھی پرابت ہوگا مولانک چھے آج کا دن پہلے کے پیکشاہ اچھا بنا رہے گا آپ کے آس پاس سبا نکول رہے گا مولانک سات بچوں کے ساتھ آپ خوب منو رنجن کریں گے بچے بھی آپ سے بہت خوش رہیں گے مولانک آٹھ آج دوسروں کے معاملوں میں دخل نہ دیں مانگے جانے پر ہی اپنی رائے دیجئے مولانک نو آپ کے لئے دن اچھا رہے گا آپ کو آج رجل سے بھوٹی ملے گی اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں کل ہم نے بات کی تھی پورو دشاہ میں شوچالے بنوانے کے بارے میں اور آج ہم بات کریں گے دکشل پورو دشاہ میں شوچالے کے بارے میں دکشل پورو دشاہ میں شوچالے کا نروان شب نہیں ہے اس دشاہ میں شوچالے ہونے سے دھن کی ہانی سمبھو ہے ویعاپار اور ویکاس میں بادھا ہوگی ہرا رنگ آپ کو ہر طرح سے نقصان دینے لگے گا ہر سال گرمی شروع ہوتے ہی آپ کے ویعاپار اور کریئر میں گرابٹ آئے گی اگر آپ کی بیٹی بڑی ہے تو اس کو بہت طرح کی سمسیہیں ہو سکتی ہیں صبح ساتھ سے نو بجے کا سمائے آپ کے لئے روز ہی اجھانوں کا سندیش لے کر آئے گا آپ کے نتمبوں میں ویکار آ سکتا ہے آپ کی پہلوی گرڈل کا الائنمنٹ بھی کر سکتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر کے اگنی کون یعنی دکشن پورو کے کونے سے شوچالے کو ہٹانا سمبھو نہیں ہے تو اس دیشہ میں جیادہ سے جیادہ لگڑی لگا کر اور وہاں سمودری نمک کا ایک کٹوڑا رکھتے ہیں سے دوش پربھاو کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کل ہم بات کریں گے دکشن دیشہ میں شوچالے بنوانے کے بارے بھی اور اب آج کے دن کی سب سے ویشیش بات آج بائشاک شکر پکشی ادیہ تیتھی اکادشی اور سومبار کا دن ہے اکادشی تیتھی آسو بات چھ بچ کا تیرہ منٹ تک رہے گی اس کے بعد دوادشی تیتھی شروع ہو جائے گی آج ادیہ تیتھی اکادشی ہونے کے وجہ سے ویشنل لوگ آج موہنی اکادشی کا ورد کریں گے آج پرشرام دوادشی ہے بھاگوان پرشرام کو شکت شکت پرنام آج کے دن کو رکمنی دوادشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیسے ہیں اسی دن دیوی رکمنی کا عبر بھا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کی دوادشی کچھ سامانے دوادشی نہیں ہے بلکہ یہ مہا دوادشی ہے دراصل کچھ آٹھ پرکار کی دوادشی ہوتی ہیں کل جایا، ویجایا، جائنتی، پابناشنی، انمیلنی، ونجولنی تریس پرشا اور پکش بردھنی جن میں سے آج تریس پرشا مہا دوادشی ہے آپ جانتے ہیں کہ عرونودے میں علب کال کے لیے ایک آدشی ہوئی آج تھی تھوڑے سامانے کے لیے پھر دوادشی لگ گئی اور اگلے دن بھی صبح ہونے کے پہلے یعنی سورودے سے پہلے ہی دوادشی ختم ہو کے تریس پرشا دوادشی تھی لگ جائے تو بیچ میں دوادشی ہے لیکن تریس پرشا دوادشی ہے ایک آدشی کو بھی سپرش کر رہی ہے اور تریس پرشا دوادشی کا سنیوگ بنتا ہے آپ اسے آج کے سندر میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آج ایک آدشی تھی بہت صبح ہی سماپت ہونے سے دوادشی تھی لگ گئی اور کل کے دن صبح سورودے ہونے کے پہلے تریوادشی تھی لگ جائے گی اس شب سنیوگ میں ایک ساتھ سو ایک آدشی کا ورت کرنے جتنا پونے ملتا ہے آتاہ تیتھیوں کے اس سنیوگ کے کارن آج تریس پرشا مہا دوادشی کا یوگ بنا میرا ایک ونم لیویدن ہے آپ سب سے کہ آج آج ہی کے دن شام کو منگل رات آٹھ وے کے بعد مکر راشی چھوڑ کے اپنی اچھ راش چھوڑ کے کمبھ راش میں جائے گا ابھی تک آکاش میں چار پاپگرہ اچھ گئے تھی راہو کےتو سوری اور منگل ونم بنا ہے کہ سوری ہمارے سور منڈل کا دیوتا ہونے کے باوجود جوتش میں پاپگرہ مانا جاتا ہے ایک پاپگرہ ان میں سے کم ہو گیا آج کم ہوگا تو یہ جو آپ کا تانڈو تھا یہ تانڈو آج کم ہوگا حالانکہ سوری پاپگرہ ہے اپنی اچھ راش میں گوچر کر رہا ہے وہ اتنا ہانی پرد نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے سمویر ہیلپنگ ہے ہمارے لیے منگل کا مکر راش میں ہونا اب جیسے منگل مکر سے کمبھ میں جائے گا ہمیں سپورٹ ملے گا آج اس تریس پرشاد وادشی کے دن آپ سب سے ہمارا نویدن ہے کہ سب اسنام دھیان کر کے پربو سے سمویت روپ سے پراثنہ کریں کہ پربو اس سنسار کو اس کورونا کے سنکر سے مکتے دلائیے آئیے آگے بڑھتے ہیں ساتھی آج کے دن بھاگوان وشہوں کے منصوداں روپ کی پوجا بھی کی جاتی ہے اس دن بھاگوان کی پوجا میں تامے کے پاتر کا مہتو بتایا گیا ہے اگر سنبھا ہو تو آج کے دن بھاگوان کو پھل پھول پساد آج چیزیں تامے کے پاتر میں رکھ کر ہی ارپیت کرنی چاہیے وائشاہ کا شکل پکشی دوادشی تھی تھی سمست پاپکربوں کا ناش کرانے والی مانی جاتی ہے اس دن یوگ یا پاتر کو اندان کرنے سے کروڑوں برہوڑوں کو بھوزن کے سمان پونے پرابت ہوتا ہے بھوزن کرانے کی طرح آتا اس دن کچھ نکچھ دان اوشہ کرنا چاہیے اب ایسا کرنا چونکہ بیوہاری گروہ سے سنبھو نہیں لاؤڈاؤن ہے لہٰذا آپ دان کرنے کا سنگ کلب لے لیں جب اس تھی ٹھیک ہو جائے پوری طرح تب کسی کو دے دیجئے گا تو یہ تھی چرچہ جو رکمنی دوادشی ملسودن دوادشی کیوں اور اب بات کرتے ہیں آج کے دن پڑھنے والے نقشتر اور لوگ کے بارے میں آج شام سات بچ کر انیس منٹ تک اترا پھالونی نقشتر ہے گنتی کے آدھار پر ستائیس میں سے یہ بارہوان نقشتر ہے اترا پھالونی کا ارث ہے لال باد کا لال نقشتر دیکھو یہ ریڈ نقشتر ہے اور آج ہی لالننگ کا منگل ٹرانسٹ کر رہا ہے اس نقشتر اترا پھالونی نقشتر کے سوامی سوری دیو ہیں اس نقشتر کا سمدھ پاکڑ کے پیل سے بتائے گیا ہے کئی کئی ستھانی بھاشا میں اس پیل کو پکریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن لوگوں کا جن اترا پھالونی نقشتر میں ہوا ہے یا جن کے نام کا پہلا اکشر ٹا یا پاسی ہے ان لوگوں کو آج کے دن پاکڑ کے پیل کا دھیان کر کے اسے پڑام کرنا چاہیے اس کے علاوہ آج پورا دن پار کر کے اگلے دن یعنی پانچ مائی کی پھور چار بچ کر چوالیس منٹ تک ہرشن یوگ رہے گا اس میں بہت خوشی ملے گی منگل کے کم میں جانے سے تو بہت خوشی ملے گی ہرشن کا عارض ہوتا ہے خوشی پرسندتہ اسی یوگ میں منگل جا رہا ہے ٹرانزٹ کر رہا ہے اور بڑی اچھی بات ہے آتا ہے اس یوگ میں کیے گئے کارے ہر طرح سے خوشی ہی پردان کرتے ہیں اس کے علاوہ آج رات آٹھ بچ کر چار منٹ پر منگل کمہ راش میں پرویش کریں گے اور اٹھارہ جون کی رات آٹھ بچ کر چودہ منٹ تک یہی پر گوچر کرتے رہیں گے منگل کا یہ گوچر بہت ہی مہتپور اس سے کورونا کے اسٹیتیوں پر بہت گرو گمبیر اثر پڑے گا پوزٹیو اثر پڑے گا اور یہ آپ کی بارم بارتہ کو یعنی آپ کے ریشیو کو کم کرے گا جیسے ایک مونی نے ایک طالب میں کمل رو پا اگلے دن وہ دو ہو گئے اس کے اگلے دن دو ہو گئے اس کے اگلے دن دو ہو گئے چودہ دن میں آدھا طالب بھر گیا تو بتائیے پورا طالب کتے دن میں بھرا پندہ دن میں تو کی چودہ دن میں آدھا ہو گیا نا آگلے دن باقی آدھا ہو جائے گا تو یہ جو پندرہ میں والے دن طالب بھرنا تھا وہ ریشیو بہت کم ہو گئے اور ہمارے سکتہ نے بھی بہت اچھے فیصلے لیے بہت اچھے نیرنے لیے لوگ ڈاؤن کا اچھا سال اور منگل کے اس ٹرانزٹ سے یہ جو آپ کا پیریڈ ہے یہ پرولانگ ہو جائے گا یہ پیریڈ پرولانگ ہو جائے گا یعنی کی آپ کا جو جیسے تین دن میں دگنے ہو رہے تھے تب سات دن میں دگنے ہونے لگے گئے سات دن میں دگنے ہو رہے تب سات دن میں دگنے ہونے مطلب یہ بڑھے گا نمبر آپ کو زیادہ سنائیں پڑ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں چار ہزار بڑھ گئے یہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن جہاں چار لاکھ ہونے سے چار ہزار ہی ہو رہے چوک یہ بارم بارتا اس کی کم ہوئی ہے ریشو کم ہوا یہ منگل کی ویسے ہوگا نشت روپ سے ہوگا تو یہ تھی چرچہ آج ہرشن یوگ اترا پھالوین اکشتر مدھوسودان دوادشی اور رکمی دوادشی کی چرچہ آپ بات کریں گے آج کے دن کیے جانے والے راشوار اپائیوں کی سب سے پہلے بات میش راشی کی میش راشی والوں اگر آپ کے بچے آپ کے باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور اس کے چلتے آپ تھوڑے پریشان رہتے ہیں تو آج کے دن تھوڑا سا کیسر لے کر پہلے بھگوان شیویشنوں کو تلک لگائیں پھر اوم نمو بھگوطے نارایا نائے بولتے ہوئے اپنے بچے کو کیسر کرتے لگ لگائیں اگر کیسر نہ ہو تو حلدی سے بھی ایسا کر سکتے ہیں حلدی تو ہر گھر میں ہوتی ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا بچے آپ کی باتوں پر دھیان دینے شروع کر دے گا ورشہ راشی والوں اپنے دامپتے جیون میں مدھورتہ لانے کے لیے آج کے دن سنان آدھی سے نبرت ہو کر بھگوان وشنوں کی ویدھورت پوڑا کریں اس کے بعد کیلے کے ورکش کی تصویر کے آگے اپنے سکھی دامپتے جیون کے لیے کچھ دیر شانت من سے کیلے کے ورکش میں بھگوان کا دھیان کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے دامپتے جیون میں مدھورتہائے گی مدھورتہ لانے کے لیے آج کے دن پیلے پھول بھگوان وشنوں کو چڑھانے کا بھاو کریں اگر سنبھا ہو تو بھگوان کو چندر کا تلک بھی لگائیں ایسا کرنے سے آپ کے پارے وارے جیون میں خوشحالی بنی رہے گی کر کر آشی والوں اگر آپ خود کو ہر معنی میں پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دن آپ کو شی مدھوسودن کے اس منطر کا اس منطر کرنا چاہیے منطر ہے اوم مدھوسودن آئے نمہ اس پرکار منطر جب کرنے کے بعد بھگوان کو ایک پشپ ارپیت کرنے کا بھاو کریں ایسا آپ کو گیارہ بار کرنا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ ہر طرح سے پرفیکٹ ہوں گے سنگھ راشی والوں اپنے کریئر کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو ایک اونچے مقام تک پہنچانے کے لیے آج کے دن بھگوان وشن کو ماخن مشری کا بھوگ لگانے کا سنکلب کریں اور شی وشن کی مورتی یا تصویر کے آگے بیٹھ کر اوم نمو بھگواتی نارہنائے منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے کریئر کی بہتری ہوگی اور آپ ایک اونچے مقام تک پہنچیں گے کانیا راشی والوں اگر آپ اپنے بزنس میں بہتری کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن صبح نہاتے سمیں پانی میں ایک چھٹکی حلدی ڈال کر رسلان کریں یا پھر پیلے وست پہن کر بھگوان وشن کی ویدی پورک پوجا کریں اور پرسات کے روپ میں بھگوان کو گھر سے ونے میٹھے پیلے رنگ کے میٹھے چاول کا بھوگ لگائیں ساتھی بھگوان کے ہاتھ چوڑ کر اچھے بزنس کے پراتھنا کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بزنس میں نشط روپ سے بہتری ہوگی تولہ راشی والوں اگر آپ کی کوئی وشیش اچھا ہے جسے آپ جلد سے جلد پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن ایک ساف پیلے رنگ کا چھوٹا سا کپڑا لیجئے اور شیحری کے سامنے رکھ دیجئے ساتھی بھگوان سے اپنی اچھا کی پورتی کے لئے پراتھنا کریں اس سے آپ کی جو بھی اچھا ہوگی وہ جلد پوری ہوگی ورشی کرائشی والوں اگر آپ اپنے کام میں نپڑتا اور جیون میں اچھت مان سب مان پانا چاہتے ہیں تو آج کے دن آپ کو صبح اثنان آدھ کے بار شیحری کشنا بھگوان کے آگے گھی کا دیپک جلا کر انہیں مشری کا بھوگ لگانے کا سنکر کرنا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے کام میں نپڑتا اور جیون میں اچھت مان سمبان ملے گا دھانو راشی والوں اگر آپ اپنے دامپتھے جیون میں پیار اور وشتواس بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن آپ کو شیحری کشنا اور دیوی رکمنی کا دھیان کرتے ہوئے اس منطر کا اکیس بار جب کرنا چاہیے منطر ہے اوم نمو بھگوٹے رکمنی واللہ بھائے سوہا اس پرکار آج کے دن منطر جب کرنے سے آپ کے دامپتھے جیون میں پیار اور وشتواس بنا رہے گا مکر راشی والوں جیون میں اپنی انتی کے لیے آج کے دن اپنے سنان کے پانی میں تھوہا سا گنگا جل اور کچھ تل کے دانے ملا کر سنان کریں اس کے بعد صاف کپڑے پہن کر بھگوان وشنو کی دھوپ دیب آج سے ویدی پورک پوجا کریں اور بھگوان کا اشرواد لیں اس سے آپ کے جیون کی اونتی سنشت ہوگی کمبرہ شیوالوں اگر اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رشتے میں مضبوطی لانے کے لیے آج کے دن بھگوان شیو وشنو کی ویدی پورک پوجا کرنے کے بعد شیو وشنو گیتری منطر کا گیارہ بار جاپ کرنے سے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے رشتے میں مضبوطی آئے گی مین راشی والوں اگر آپ آرثک روپ سے اپنی اشتتی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن اگر گھر میں ٹلسی لگی ہو تو ٹلسی کے پودے میں جل میں تھوڑا دودھ بلا کر ارپیت کریں اور دونوں ہاتھوں سے ٹلسی کی جل کو شکر آشرباد لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے آج تک کسی تھی مضبوط ہوگی تو یہ ساری چرچہ تھی آج کے سنیوک کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بتایا کہ بیبین راشی والوں کو آج کے دن کیا اوپائے کرنے چاہیے اور ان کو کرنے سے کچھ شکھلوں کی پرابطی ہوگی اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہتا ہے آپ کے نام کا پہلا اکشر آپ کے آج کے بھوش کے بارے میں جن کے نام کا پہلا اکشر ہے اے کسی کو ادھار دیا پیسہ واپس ملے گا جس سے آپ کے من کو شانتی بلے گی بی بزنس سے ادھگ منافعے کے لیے بڑھوں کی راہ لینا آپ کے لیے فائدہ منت رہے گا سی جو اچھا تر کسی کمپٹیشن کے تیاری کر رہے ہیں ان کو کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی ڈی آپ کے آتھے کیستیتی اچھی رہے گی اچانک سے دھن لاب ہونے کے موقعے ملیں گے ای آپ لون کے لیے آویدن کرنا چاہ رہے ہیں آج کے دن کریے ایف جو لوگ کافی دنوں سے صحت کو لے کر پریشان ہیں ان کی صحت میں آج صدھار دیکھنے کو ملے گا جی بدلتے موسم کا آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے آپ کو کھانسی جکھام ہو سکتا ہے ایچ آپ تکستیت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی آئی آج آپ کو بک پڑھ کر اپنا سمیں بھی تیت کریں گے ساتھ ہی الگ پتوانوں کا حدند اٹھائیں گے جی پروپرٹی سنبھلتی معاملوں میں زیادہ جلد باجی نہ کریں کسی سے صلاح لینے کے بعد ہی کوئی کام کریں ک کوئی ریلیٹیو آپ سے مدد مانگ سکتا ہے آپ اس کے آپ پوری طرح سے مدد کریں گے ایل آپ کو کوئی وقت بھٹکانے کی کوشش کرے گا ایسے لوگوں سے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے ایم آپ کے سوچے ہوئے کام پورے ہوں گے کسے نئے کام کی شروعات کرنے کے بارے میں بھی سوچیں گے این کوئی جلدی کام پورا نہ ہونے پر تھوڑا اداس ہوں گے لیکن کسی کے مدد سے وہ کام پورا ہو جائے گا او پریوار کے ساتھ دھر پر مووی دیکھنے کا پلانٹ بنائیں گے جس سے آپ کے بیچ اور مددہ بڑھے گی پی پیسوں کے لیند دن سے بچیں کہیں نویش کرنا چاہتے ہیں تو بہت سو سمجھ کر کریں چیو جیون ساتھی کے ساتھ مل کر گھر کے جنوری کاموں کو پورا کریں گے ہر کسی کام کو کرنے میں آپ کے سامنے کئی بڑی چنوٹی آئیں گی جس سے آپ دھائریک ایسا سولف کر لیں گے پرانے ویچاروں کو چھوڑ کر نئے ویچاروں پر کام کریں گے جیسے آپ کو شگر ہی سفلتا ملے گی ٹی جو لوگ اپنے کریئر کے نئی شروعات کرنے کے سوچ رہے ہیں انہیں آج ایک اچھا موقع ملے گا یو سواستے کو لے کر سترک رہنے کی آشکتہ ہے کوئی چھوٹی موٹی دکھت ہو سکتی ہے وی پاریوار میں سب کے ساتھ بہتر سمد دستاپیت ہوں گے سب کے ساتھ اچھا بہوہار کریں گے و آپ کے بچے آپ کے باتوں کو اچھے سے سمجھیں گے آپ کو ان پر گرب ہوگا ایکس آج کا دن سابان دے رہے گا آپ کسی الجھن کو محسوس کریں گے وی پڑوسیوں کے بیچ آپ کے کسی پرانے کام کی تعریف ہو سکتی ہے زیڈ کسی نئے کام کے لیے پلاننگ کریں گے اس میں آپ کو بڑیہ نتیجے ملیں گے اور اب بات آج کے تیت کی آج ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں امبا جی مندر کے درشن یہ مندر گجرات کے بناس کانٹھا میں اسطح پت ہے ایک چاون شکت پیٹھوں میں شامی اس مندر کے بارے میں مانتا ہے کہ یہاں ماتا ستی کا ہردے گرہ تھا یہاں ماتا کی کوئی پردما نہیں رکھی ہوئی ہے بلکہ یہاں موجود شی چکر کی پوجا کی جاتی ہے یہ مندر گجرات کے سب سے پرمک مندروں میں سے ایک ہے لوگ دور دور سے اس مندر کے درشن کرنے پہنچ دیں آپ بھی کیجئے ماں امبا جی کے پویتر مندر کے درشن اور اب بات سامدرک شاستر کی سامدرک شاستر میں کل ہم نے بات کی تھی انگوٹھے کے بعد والی دو انگلیوں کے بارے پیر میں دو انگلیوں کے برابر ہونے کے بارے میں اور آج اب بات کریں گے ترجنی انگلی کے انگوٹھے سے بڑے انہیں انگوٹھے کے جس بگل والی پیر کی جو انگلی ہے اگر وہ انگوٹھے سے بڑی ہے تو کیا جس کسی کے پیر کی ترجنی انگلی انگوٹھے سے بڑی ہوتے ہیں وہ بیتے اپنے ویچاروں میں بہت صاف ہوتا ہے اس کا دشتکون ایک دم کلیر ہوتا ہے وشت سے سوچ رکھنے والا اور سویم کے نیتتوں میں چلنے والے ہوتے ہیں انہیں ہر کام یونی طریقے سے کرنا پسند ہوتا ہے ہر ایک چیز میں نیا پن لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ان کے کام کی تعریف بھی کرتے ہیں گھر اور وہاں دونوں جگہ ان کے پاس وشے سکسدہیں ہوتی ہیں ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سفلتہ اور پیسے سے زیادہ شانتی اور ستبھاؤنا میں مشواص رکھتے ہیں لیکن جس کسی کے ترجنی انگلی انگوٹھے سے چھوٹی ہوتی ہے وہ وقتک کرز کے بوجھ کے تلے ہوتا ہے دبا ہوتا ہے جن کے پیر کانگوٹھا لبا اور شیش انگلیا اسے چھوٹی اور برابر اٹھتی ہیں ان کے بارے میں ہم کل چرچہ کریں گے اور اب بات آبائیڈ آف دی ڈے کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج چار مہیں کو ویشاک شکل پکش کی ایک آدشی تیتھی صبح چھے بچ کر تیرہ میٹ پر سماپ تو چکی ہے فیلحال دو آدشی چل رہی ہے دو آدشی تیتھی میں پودکہ یعنی پودکہ ساک نہیں کھانا آئے دو آدشی تیتھی آج رات دو چھوون تک رہے گی اس کے بعد تیرہ دشی لگے گی جو کل رات جارہ بائیس تک رہے گی تو آپ کو بس آج ہی کی چلتہ کرنا ہے تیرہ دشی میں بیگن نہیں کھانا ہوتا ہے اس طرح آپ تیتھی کا سمجھ جان کر اپنا کھانے کا شیڈول بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھائیے پیجے موش کیجئے اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کی شبدشہ ہے دکشن اور دکشن پسچن اور ایک بار پھر ساگھان کو رونا اوم نمون سنگھائے ہرن کشپا بکشت تھلوی داران آئے تربون بیا پکائے کریمی ویش ویشان کلون مولنائے استمبھوت بھوائے سمجھتا دوشان ہر ہر بسر بسر پچ پچ ہنہ ہنہ کم پائے کم پائے مت مت رینگ رینگ وقت ہے آج کی ٹپ آف تیرے کا آج جی میں سفید رومال رکھیں سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی اپنا راشفل جاننے کے لئے لوگ آن کریں www.india.in اور مجھ سے بہت دیگر سمپر کرنے کے لئے فون کریں 0124 472 100 اور 997 000 226 بھوش شوانی میں فیلحال اتنا ہی نمسکر